کام علیکم آج ہم آپ کو بی بی جان کے دسترخان سے مزہدار نمکین دہی پھلکیاں بنانا سکھائیں گے تو آئیں آپ اس ریسیپی کو شروع کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرور پڑے گی وہ یہ ہیں ہم نے ایک کلو دہی لیا ہے فریش ہاف کپ ہم نے بیسن لیا ہے ہاف تی سپون ہم نے بیکنگ پاؤنڈر لیا ہے ہاف تی سپون لال مرچ پاؤنڈر ہاف تی سپون ناماک ہاف تی سپون مسیل کالی مرچ ہاف تی سپون چاک مسالہ پاؤنڈر سب سے پہلے ہم بیسن کو مکس کر لیں گے ان چیزوں کے ساتھ ناماک لال مرچ پاؤنڈر اور بیکنگ پاؤنڈر چاک مسالہ اور کالی مرچ ہم نے دہی میں باگ میں ڈالنا ہے پہلے ان چیزوں کو ہم ڈرائی مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کو اتنا ہم نے پتلا رکھنا ہے کہ نہ بہت زیادہ باٹری ہو اور نہ بہت زیادہ تھک اس کی ہم پھلکیاں بنائیں گے بہت مزیدار اور کرسپی پھلکیاں بنیں گے گھر میں آپ دیکھیں بہت ایزی طریقہ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں ایک ساتھ زیادہ پانی شامل نہ کریں اس طرح سے اگر ویسک ہوگا تو اس کی مدد سے اگر آپ اس کو مکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا ورنہ آپ کانٹے سے یا چمچ سے بھی کر سکتے اس کو ہم نے اچھی طرح سے دو منٹ تک مکس کرنا ہے کیونکہ اس کی جتنی اچھی مکسنگ ہوگی بیسن کی اتنا اچھا یہ result دے گا بیسن یہ یاد رکھیں کھلکیوں کے لیے فریش لیں بیسن جس میں کیڑے ہوتی ہیں اس کی بلکل اچھی تھوڑکیاں نہیں بنتی ہیں اور سخت بنتی ہیں یہ دیکھئے اس کو ہم نے اس طرح سے اچھے ذاتے اور اس کی ہم نے اس طرح سے اتنا پتلا رکھنا ہے اس سے زیادہ پتلا ہم نے نہیں رکھنا اور اس سے زیادہ تھک میں نہیں رکھنا اس طرح سے اس طرح سے پھرائی کریں گے ہم نے ایک کڑائی لی ہے اس میں ہم نے اوائل اتنا لیا ہے کیونکہ ہم نے اپنی پھولکیاں اس کو دیپ پھرائی کرنا ہے اوائل کو ہم نے میڈیم فلیم پہ گرم کیا ہے اس کو بہت تیز آگ پہنی رکھنا ایک دم سے پھولکیاں وہ جل جائیں گی میں نے ایک جالی والا چمچ لیا ہے میرے پاس یہ ہے آپ کے پاس کوئی بھی جس کے اندر سراغ ہو وہ آپ چھوٹے سراغ ہوں گے چھوٹی پھولکیاں بنیں گی اور اگر بڑے سراغ ہوں والا چمچ ہوگا تو اس سے بڑی پھولکیاں بنیں گی اب اس میں چمچ پہ آپ تھوڑا تھوڑا ڈالیں بیسن کا اور اس کو ہلکا ہلکا ایسے ٹیپ کریں گے اس کے اندر سے یہ پھولکیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی جب یہ پھولکیاں آئل کے اوپر آنے لگ جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا آئل بلکل صحیح ٹمپریچر پہ گرم ہوا ہے اب اس طرح سے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ سپون سے پریس کرنا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست پھولکیاں تیار ہو رہی ہیں رمضان میں ہم یہ بڑے شوق سے بناتے ہیں روز اور بڑا ایزی ہے باہر سے لے کر آئیں وہ اچھے آئل میں نہیں بنی ہوتی گھر میں آپ اپنے آرام سے ساف آئل میں ایزیلی بنا سکتے ہیں اور یہ جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ڈالیں اس کو فوراں چمچ نہیں لگانا ڈالتے ہیں میڈیم فلیم پہ بنائیں پھولکیاں پھولکیاں تیار ہو چکی نہیں ہے اس کو ہم نکال لیں گے پھولکیاں جو ہیں کتنی زبردست تیار ہو رہی ہیں ان کو ہم نے زیادہ ڈاک نہیں کرنا ان کو ہم نے لائک گولڈن کلر دینا ہے اب یہ کتنی زبردست کرسپی بن گئی ہیں اب یہ دیکھیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے دین کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی کھٹکیاں نہ رہیں اب اس میں ہم نے چاٹ مسالہ اور کالی مش شامل کر دینا ہے چاٹ مسالے میں نمک ہوتا ہے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو ٹیسٹ کر کے تھوڑا سا اور نمک ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پھلکیوں میں بھی نمک ڈالا ہوئے اس لئے کم نمک ڈالا جائے تو بہتر ہوتا ہے اگر آپ کو کم لگے آپ ٹیسٹ کر لیں آپ اس میں ہلکا سا نمک ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کا دہیں بہت تھک ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کیجئے گا پانی بالکل شامل نہیں کرنا اب یہ جو ہم نے پھلکیاں تیار کی تھی میں نے چھوٹے سائز کی بنائی ہیں اگر آپ کا دل کرے بڑی بنانے کو تو بڑی جالی والا چمچ لینے اس سے بنا لیں اس کو اب اس میں مکس کر دیں گے اب اس میں ہم نے مکس کر کے ٹیسٹ کیا تھا اس میں مجھے بھی تھوڑا سا نمک کم لگا ہے میں نے ہاف تی سپون سے تھوڑا سا کم اس میں نمک شامل کر دیا ہے آپ بھی ضرور ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو شامل کر لیں اب یہ ہمارے پاس جو ہم نے سموسے بنائے تھے اس کی پٹیاں کچھ ٹوٹی بھی پڑی جو میں نے فریز کر دی تھی اب یہ مجھے پاپڑی لانے کی ضرورت نہیں پڑی میں نے اسی اوائل میں ان کو فرائی کر دیا ہے میں نے املی کی چٹنی چنا چاٹ میں بنانا سکھائی تھی یہ وہی چٹنی ہے اب آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ہری چٹنی کے ساتھ املی کی چٹنی کے ساتھ اور پاپڑی کے ساتھ یہ ہماری مزیدار نمکین پھلکیاں تیار ہو چکی میں ہیں اس کو آپ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں یقیناً یہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی اس ڈیش کا کمنٹس میں فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ